نبوت کے حوالے سے حلف نامی میں تبدیلی کے معاملے میں بنائی گئے راجہ زفر الحق کے ریپورٹ کے مندرجات نیو نیوز کو موصول ہو گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق حلف نامی میں تبدیلی کی تجویز انوش رحمان نے دی تھی انوش رحمان کی دلیل تھی کہ حلف نامی کی تصدیق کے لیے اوت کمیشنر کے پاس جانا پڑتا ہے اس لیے حلف کے بجائے اقرار کا لفظ استعمال کیا جائیں اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیو نیوز اصد سہیم اصد بتائیے گا مندرجات میں مزید کیا کہا گیا ہے جی بالکل یہ چونتے سکنی اس کے سبراہی راجہ زفر الحق کر رہے تھے انہوں نے ایک ریپورٹ تیار کی تھی ختم نبوت کے حلف نامی میں تبدیلی کے حوالے سے اس کے مندرجات جو ہیں وہ نیو نیوز کو موصول ہو گئے یہ ریپورٹ آج بازافتہ طور پر جا وہ اسلام آج ہائی کوٹ میں جا وہ پیش کی جائے گی اس کے مندرجات کے مطابق وزیر مملکت انوشر ایمان کی تجویز بھی کے ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے اس میں میں حلف یا اقرار کرتا ہوں یا کتنیوں کے بجائے میں اقرار کتنیوں شامل کیا جائے کیونکہ جب حلف نامی میں آ جاتے تو اسے اوث کمیشنر میں تجویز کے لیے لگانا پڑتا ہے یہ انوشر ایمان کی جو دلیل تھی تاہم جو سولہ رکنی انتحابی اصلاحات کمیٹی تھی جس کی سبراہی فاقی وزیر کانون ظاہد حامد کر رہے تھے انہوں نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی تاہم انوشر ایمان کا یہ موقع تھا کہ دکٹیٹر کے دور میں جو نومینیشن فارم بنائی جاتا ہے اس میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے لہذا انتحابی اصلاحاتی کمیٹی میں اور ایکٹ میں شامل کیا جائے تاکہ آئندہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جاتا ہے اس کی وجہ سے تجویز بل آمدر منظور کر لے گی تاہم یہ معاملہ چونتی سبراہی راجعہ فرالحق کر رہے تھے ان کے بعد یہ معاملہ پہنچا ہے تاہم اب جو صورتحال تاہم نے آ رہی اس کا تابق انوشر ایمان نے یہ تجویز بھی تھی اور ان کا ہی یہ موقع تھا اب یہ راجعہ فرالحق کی جو ریپورٹ ہے یہ اسلامہ دھائی کورٹ میں آج صبح جو ہے وہ پیش کی جائیں گی تمام تر باتیں سامنے آئے تھیں کہ شاید فاقی وزیر قانون ظاہد حامد قصوروار ہیں ان پر ہی سارا الزام آ رہا تھا تاہم کی سپورٹ کے بعد میں کچھ صورتحال واضح سے جاری اور ظاہر یہ لگتا ہے کہ انوشر ایمان کی رجیز جیگر حلقہ بھی جب تبیل کیا جائے کیا جائے یہ آپ پر یہ بتائی گا کہ انوشر ایمان کے علاوہ مزید اور کوئی نام اس میں آئے ہیں سامنے ہمارا رابطہ منقطع ہوا اصدر صحیب سے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ رابطہ ہمارا بحال ہو ان سے ہم مزید تفصیلات اس حوالے سے معلوم کریں گے آپ کو بتائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے حلف نامے میں تبدیلی کے معاملے میں بنائے گئی راجہ زفر الحق کے رپورٹ کے مندرجات نیو نیوز کو موصول ہو گئے ہیں اور رپورٹ کے مطابق حلف نامے میں تبدیلی کے تجویز انوشر ایمان نے دی تھی انوشر ایمان کے دلیل تھی کہ حلف نامے کے تصدیق کے لیے عوض کمیشنر کے پاس جانا پڑتا ہے اس لیے حلف کے بجائے اقلار کا لفظ استعمال کیا جائے ختم نبوت کے حوالے سے حسنانے میں تبدیلی کے معاملے میں بنائے گئے راجہ زفر الحق کے رپورٹ کے مندرجات نیو نیوز کو موصول ہو گئے ہیں اور اصد صحیح ایک دفعہ پھر ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں اصد بتائیے گا انوشی رحمان کے علاوہ مزید کوئی نام شامل ہیں اس رپورٹ میں جی ابھی تو انوشی رحمان نامان کی طرف ہی سارا معاملہ جاتا دکھائی دیرہا ہے تاہم جو اصدائی طور پر جبکہ یہ معاملہ حیدو ہوا تھا فاکی وزیر قانون اصدائی حامد کی طرف جو ہیں وہ امیوں اٹھائی جارہی تھی جو دھرنا مظاہرین ہیں قائدین ہیں ان کا بھی یہی الزام تھا کہ فاکی وزیر قانون اصدائی حامد اس سارے معاملے میں کسوروار ہیں تاہم جو اب تک کے درجات جو نیو نیوز کو موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق جو سارا رکنی کمیٹی جس کے سفراہی پاکی وزیر قانون اصدائی حامد کر رہے تھے انہوں نے اس تجریز کو مخالفت کی تھی جس کے بعد یہ معاملہ چونتیس رکنی کمیٹی کے سامنے گیا تھا جس میں یہ سامنے آیا کہ انوشر حیمان کی تجریز تجریز کے حلس نامے میں وہ تبدیلی کرتی رہا اور ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ رکنے قومی سمیلی جو جب بھی کوئی الیکشن لڑتا ہے تو حلس نامے کی تدبیق کے لیے اسے پوست کمیشن کے پاس جانا پڑتا ہے اس ایکسرسائز سے بچنے کے لیے اس حلس کو اقرار میں بدل دیا جائے اور اسے ایکٹ میں شامل کیسے دیا جائے اس چونکہ سمیلی کمیٹی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے الیکشن ایکٹ میں شامل نہ کیا جاتا اور الیکشن رول میں ہی یہ حلس نامہ شامل رہتا تو اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا اسے الیکشن اتنا بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ اور آج پورا ملک عملا مفلوش ہو چکا ہے لوگ پریشانی سے دوچار ہیں ابھی اس سپورٹ کی اپتدائی مندرجات وہ سامنے آئے ہیں اور اہم پیش رفت ہے یہ بھی بتائیے گا کہ جو اپتدائی مندرجات سامنے آئے ہیں اس کے مطابق قدر قانون زاہد حامد نے اس سے تجویز کی مخالفت کی تھی اب ان کی مخالفت کے باوجود یا جو دیگر ممران ہیں ان کی بھی مخالفت کے باوجود کیسے ممکن ہوا کہ یہ جو تبقیر